اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے شاہی وائٹ کورما ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ آپ مطن میں بیف میں چکن میں جس میں چاہے بنا سکتے ہیں میں آج مطن میں بنا رہی ہوں تو چلتے ہیں انگیزنز کی طرف شاہی وائٹ کورما بن رہا ہے اور اس کے اجزاء میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے مطن لیا ہے آپ بیف یا چکن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کریم لیں گے یہ تقریباً ہنڈرڈ گرام ہے یہ میری فریز ہوئی ہے اگر آپ کی کریم ایک دن دو دن کے بعد استعمال نہ ہو کھلی ہوئی تو آپ فریزر میں رکھیں تو بیسٹ رہتی ہے پھر وہ لانگ ٹائم تک چل سکتی ہے دہی لیا ہے ہم نے سو گرام تین ٹی سپون تھوڑے سے تھوڑے بھرے بھرے سے وہ تین ٹی سپون لیسن ادھ رکھیں ایک ٹی بل سپون خربوزے کے بیج ہیں بارہ کاجو ہیں بارہ ہی بادام ہیں ایک ٹی بل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسیوی جو ہے وائٹ پیپر جو ہوتی ہے یا دکھنی مر جو کلاتی ہے وہ ہے اس کے علاوہ نمک ہے میں ہمالین پنک سوڈ استعمال کرتی ہوں پہلے میں ون ٹی سپون ڈالوں گی یہ حضب زائقہ ہوتا ہے جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے دودھ ہم حضب ضرورت یوز کریں گے پسوری میتھی ہے ہاف ٹی بل سپون اس کے علاوہ گھی ون ٹی فائف گرام آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ چھے ہری مرچیں ہیں ہری مرچیں آپ اپنے ہاں دیکھ لیجئے گا اگر بہت زیادہ سپائسی ہوں تو اسے کم کر سکتے ہیں زیادہ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ پر ہے اس کے علاوہ یہ ایک میڈیم میڈیم میں سمجھیں ایک ہوتی ہے چھوٹی پیاس پھر اس سے بڑی اس سے بڑی اور پھر بہت بڑی تو جو بہت بڑی ہوتی ہے اس سے چھوٹی ہے یہ پیاس ایک ادر جسے میں نے دو لونگیں ڈال کے اوبالا ہے پہلے میں نے اس کی پکچر آ رہی ہوگی اس ساتھ میں آ رہی ہے جو اوبالنے سے پہلے کی تھی اور یہ میں نے اوبال کے ٹرانسپیرنٹ کر لی ہے اتنا اوبالیں کے بس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو چولا بن کر لیں اس کے علاوہ یہ سابت کرم مسالہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی لائچی ہے چھے لونگیں ہیں تین چھوٹی لائچیاں ہیں یہ کچھ جواتری تین پیس اور یہ ایک جو ہے دالچینی ہے میرے پاس ایسے یہاں رول مل رہتی ہے تو یہ میں نے وہ آلی لی ہے آپ کے پاس اگر وہ سیدھی سیدھی سی ہوں تو تین چار ٹکڑے لے لیجے دو تیز پتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور یہ چھے کالی مرچے ہیں تو چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف جنہاں کوکنگ سٹارٹ ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم لیت گھی شامل کر لیا اینکرم ہونے لگا ہے تو پھر آپ ہم اسے لیسا نکر کالیں گے گھی چلا گیا لیسا نکر اور اب ہلکا سا جاتے پکنے لگے گا دیکھیں کہ پک رہا ہے اب ہمیں کھو یہ پیاست جو میں نے آپ کو دکھائی کی کہ میں نے بوائل کی بھی ہے یہ بوائل کی بھی پیاست اور ہری مرچیں جو میں نے آپ کو دکھائیں گی اسے ایک ہری مرچ چھوڑ گیا باقی ہری مرچیں میں نے دونوں کو کمبائن کر کے پیس لیا اور اب وہ چاہ رہا ہے تیز آنچ رکھیں اس پر تاکہ جلدی سے پانی گرائے ہو جائے پیاست ایسے تو پکھی بھی ہے اس کو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بوائل ہے پیاست دیکھیں ناظرین بلکل اچھی کرا پیاست جو ہماری وہ بھوننے لگی ہے اب ہم اس پر یہ جو ہمارے ثابت مسالے یہ بھی کھانے کر رہے ہیں آپ چاہیں تو سٹارٹنگ میں پارس پیر ڈال سکتے ہیں پارس میں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو ہلکا سا تھوڑا سا مسالے کے ساتھ بھڑے مسالے کے ساتھ ہم دھونیں گے اور اب ہم اس میں گوش سامل کریں یہ دیکھیں ناظرین گوش کا کلر چینج ہو گیا چی طرح پڑ گیا اب ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں ون تی سپون اور باہت میں ہم چکتے پیس اگر اس آسر کی ضرورت ہوجاپا کر سکتے ہیں اور یہ ٹکھنی میں بائک پیپر ہے وہ بھی میں نے شامل کر دی ہو اور اب میں یہ پانی ڈال کے اسے پکنے کے لئے چھوڑوں گے اسی پوائنٹ پہ ہم نے دہی بھی شامل کر دیں گے پھیک کر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا گیا ہے اور اب ہم اسے بند کر رہے ہیں تقریم پانچ سیٹیوں کے بعد میں کھول کے چیک کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی یہ پانچ سیٹیوں کے بعد میں نے اسے کھول لیا ہے اور گوشت ہمارا گل گیا ہے اب ہم اسے اس کا ہی جو پانی ہے جو اس میں بچاوا اس کو ہم ڈرائے کریں گے جی ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بلکو خوش ہو گیا ہے جو پانی تھا اس میں اور ہمیں سے تھوڑا سا بھون بھی لیا ہے آئیل باہر آ چکا ہے اب ہم اس میں ہماری جو دو آئٹم رہ گئے ہیں یعنی یہ کسوری میں تھی اور یہ یہ بادام کاجو اور ہربوزے کے بیچ جو تھے یہ دودھ ڈال کے ہم نے اس کو تیس لیا تھا اور اس میں تھوڑا اور دودھ ڈال کے میں اب یہ پیسٹ اس میں شامل کر رہی ہوں اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اور اس میں ہی تھوڑا اور دودھ شامل کر کے اس کے جو پاول ہے پلندر کا یہ ہم اس میں اس میں سے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں گے دودھ ڈال کے اس سے یہ ہمارا جو گریوی بننی ہے وہ بھی بن جائے گی اور اس میں کیونکہ ہمیں دودھ شامل کرنا ہے تھوڑا تھوڑا ایک ساتھ پورا نہ ڈال لیے گا اس کو ڈال کے اور ایک آئٹم اور ہے ہمارے پاس اور وہ ہے کریم اس کو اچھے طرح مکس کر کے اور ہمارے پھکائیں گے آپ اس وقت نمک میں چک سکتے ہیں کیونکہ کریم اور وہ جو ہم نے دودھ بھی ڈال دیا بادام اور کاجو بھی ڈال دی ہیں تو اب آپ اس وقت نمک پہ چک سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہے میرے حساب سے آپ لوگ چکیں آپ کو کچھ کم زیادہ ہاں تو آپ اس میں کر سکتے ہیں ناظرین اب میں لڈ لگا رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے ہم لڈ لگا کرتے ہیں نہ مت چاپ چکس لیجے گا اور اس کو بلکل حلکی آج پہ سلو فائر پہ آپ رکھیں تیز آنچ پہ بلکل مت رکھئے گا اور اب میں پانچ منٹ بعد آپ کو پوٹی شاؤٹ کر دے لڈ لیجے ناظرین مزیدار شاہی پائٹ کورما تیار ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اور میں نے کوشش کیا کہ آپ کو ایزی طریقے سے سکھاؤ ایہ ہوپ کہ آپ کو رسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کا بٹن دبائیے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میں آپ کو اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی یا کوئی فرمائش کرنی ہے تو کومنٹس کیجئے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں کیونکہ میرے چینل پہ ایزی ترین ریسیپیز ہوتی ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان بچوں کے لئے جو نیا پکانا سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بتاؤں انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ